اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب ریکرس اف گوڈ وائل ایفٹ اسلام کو ضرور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو اسے حارسلطان ڈاٹ کام سے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے وٹم کو ضرور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے اوڈرائیڈ میرے پیارے دوستوں میں اوہارسلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش میں بھارت میں نیپال افغانستان بھٹان چانہ جپان سب کو میری نیک شب کام نہ آئیں تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک مہینے میں بیالیس کیسز پر ریجسٹر ہوئے اور زیادہ تار شیعوں پر ریجسٹر ہوئے تو اب مجھے بتائیں کہ شیعہ اس ٹائم کیا سوچ رہے ہوں گے جن کو تو نہیں پتا وہ تو ایک علاقہ بات ہے جن کو پتا ہے اب ان کو ماتم یہ حسین کا ہر سال کرتے ہو اس بات کا بھی کرو کہ ایک دن آپ نے اس بل میں آپ نے بھی کہا تھا یس جس بل میں کادیانیوں کو غیر مسلم کہا گیا تھا جب زیادہ لکھ نے ٹو نائنٹی فائیو میں جب امینڈمنٹ کی اور اس نے بھی اور سی نکالی تو تم نے بھی ادھر ووٹ دیا تھا تو اب ذرا اب جتنے بھی بدلے جتنے خون آپ نے کی ہیں نا اس چکر میں ظاہری بات ہے یہ خون تو سب کے ہاتھوں پہ ہے آپ کے ہاتھوں پہ جتنا خون ہے نا اب سود سمیت اس کا بدلہ یہ سنی آپ سے لیں گے پہلے آپ سے لیں گے پھر خود سے بھی لیں گے تو یہ اب کام شروع ہو گیا مجھے لگتا ہے بہت جلد آپ شیعوں کا کوئی ملیٹنٹ ونگ بھی سامنے آتا دیکھیں گے سر اس کو چھوڑیں سر اس کو چھوڑیں آپ نے پتہ نہیں یہ ویڈیو میرا نہیں خیال دیکھی آپ کی ابھی ادھر صبح ہوئی ہے یہ بھی کل کی خبر ہے یا آج میں آج ہی دیکھی ہے ذرا دوستوں یہ ویڈیو دیکھیں آپ نے دیکھا تو ہوگا فورس کنورجنز ہوتی ہیں ہندو لڑکیوں کی کرسچن لڑکیوں کی اب شیعوں کو سننی کیا جا رہا ہے زبردستی ویڈیو چیک کریں اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی بادت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ اللہ کے رسول اس کلمت اللہ کوئی آ ہے تو یہ اور کلمہ پڑھو تو تسے کلمہ پڑھ سو تسا اسی کلمت ہے یقین ہے سو فیصد یقین ہے ہندرڈ پرسن یقین ہے اس تو بعد بکر سجیگ رضی اللہ نے خلافت تکائل ہو تسی خلیفہ برحاق مندے انہوں کو اور جڑا آدمی بکر سجیگ رضی اللہ نے خلیفہ برحاق نہیں مندہ انہوں نے بارے تساں سمجھائے کیا ہمیں چاندے انہوں نے بارے حضرت علی شیریоф برحاق حضرت علی شیریو خدا انہوں نے بارے بہ یہ کھیتا دوستہ حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت عامور ماوی عامورؑ not vrij국 معیرؐ وشینس انیس سالہ دور خلافت ہے وہ دور خلافت عدل اور انصابور مسلمان دی اور اسلام دی آبیاری دا بہترین نمونہ سا مندے ہونا کو اور جڑا ہونا امیر معاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق نہیں مندہ ان دے بارے میں کہیں کہ یہ کافر ہے جنہی کہ امیر معاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت کو نہیں مندہ ہو بھی کافر ہے اسے نعرے مارو نعرے تکبیر شان رسالت شان صحابہ تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ شیدنا سیدنا صدیق اکبر دوسری بہت سو باقی میں بہت سو آجا آیا سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان غنی سیدنا جی المرتضاء تو سر یہ دیکھا آپ نے غالب کمال جی ڈراؤپ ہو گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا اب یہ اس لڑکے کو اس کی ویڈیو کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئی لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کہ کوئی میرا اخیل ہندو جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں بھی جانتا وہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ ابو بکر اور یہ خلافت کی جو بات ہے یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اگر یہ خلافت کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ باتیں نہیں ہونی تھے اگر کسی احمدی سے کروارے ہوتے اس کو سننی کروارے ہوتے تو مرزا غلام قادیانی کو گالیاں دلوانی تھی انہوں نے اور صرف ختم نبوت کی بات کرنی تھی تو یہ جو انہوں نے ابو بکر اور معاویہ کو گھسایا بیچ میں سے صاف ظاہر ہے وہ بندہ شیعہ تھا سر کہہ یہ کوئی تھانہ ہے یہ تھانہ ہے ٹھیک ہے یہ تھانہ ہے پیچھے قائد عظم کی تصویر لگی ہوئی ہے پولیس والا بیٹھا ہوئے ہے علماریاں لگی ہوئی ہیں ڈیسک جو ہے کسی دفتر کا ڈیسک لگ رہا ہے مول بھی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ تھانے کے اندر یہ پوری بدماشی ہوئی ہے اور یہ بدماشی کے مطابق پھر اس بندے کو اس طرح سے زبردستی جو بھی آپ نے دیکھا ہے وہ اس کے ساتھ ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بلاسومی کیس ہوا ہوگا اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی آگے ڈیٹیل بقائدہ کیا ہے مگر ہوا یہ ہی ہوگا کہ بلاسومی کیس ہوگا پھر آپ کو پتا کہ معافی تلافی جو یہ مولوی ایک گوسے پہ کراتے ہیں نا ایون کے فرقہ واریت میں بھی جو بلاسومی کیس ہوتے ہیں ان میں معافی تلافی سے بھی کام ختم ہوتے ہیں تو اب انہوں نے اس نے معافی شافی مانگ لی ہوگی اور اس کو انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ جی انہوں نے اس کو جو نا وہ کہہ دیا ہوگا کہ ہاں بھائی اب تم معافی مانگو اس نے معافی مانگی ہوگی پھر ساتھی اس کو یہ کہا ہوگا کہ بھائی تم جو نا کلمہ پڑھو تو کلمہ اس کو پھر سنیت کا کلمہ پڑھایا گیا اس کو سمجھ گئے تو امیر ماویہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سنیوں کا بھی وہ ایکسٹریم ایکٹیو یہاں پہ جو کہ امیر ماویہ کو جو ہے وہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج سنی بھی اب ایسے ہیں زیادہ جو کہ ماویہ کو غلط کہتے ہیں ایونکہ سننی بھی کہیں ماویہ کو گالی دے دیتے ہیں چلیں وہ ابو بکر اور عمر کو وہ گالی نہیں دیتے اسمان کو نہیں دیتے ہو مگر ماویہ کو برا کہہ دیتے ہیں یزید کو بھی برا کہتے ہیں حجاجمن یوسف کو برا کہتے ہیں مگر یہ تو یہ اب تو پھر یہ بلکل یہ ایکسٹریم جو ہے نا مطلب سیٹویشن ہے میرے اس نیک کام ہم کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے